سب خیر خیر ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ایف آئی آر کار کی جانب سے آپ سے ایک اور ویڈیو شیئر کرنا جاتا ہوں جو کہ کافی بھائیوں نے مجھے ایک میسج کیا کہ جی ہماری گرینڈی ہے تو اس میں جو ہے نا ہماری اکیس مارڈل ہے بیس مارڈل ہے یا انیس مارڈل ہے اس میں جو ہے نا شیشے مطلب میرر جو ہیں اس کے سائیڈ والے وہ ری ایکٹیبل نہیں ہے آٹومیٹک وہ بند نہیں ہوتے ہم اس کو اگر بٹن سے کلوز کرتے ہیں تو بند ہوتے ہیں ادر وائز وہ بند ہی نہیں ہوتے ہم لاک کرتے ہیں گاڑی کو اب ان کو فورڈ ہونا چاہیے لیکن وہ فورڈ نہیں ہوتے تو بھائی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں آپ کو اس کا طریقہ کار سمجھاتا ہوں یہ کسٹمائز آپشن ہے اگر آپ کو اس طرح منولی طریقے سے نہیں ہوتا ہے تو آپ سمپل بات ہے کسی بھی ٹیوٹا ڈیلرشیپ پہ چلے جاؤں ہم نے کہا جی اس کو آئی ٹی لگا کے یہ چیزیں جو ہے نا کسٹمائز کر دیں ایک لوگوں نے لاک کا بھی پوچھا تھا اس کی میں ویڈیو کوشش کروں گا آئی بٹن میں آپ کو دے دوں گا کہ یہ کس طرح کسٹمائز ہوتے ہیں آپ کمپیٹر سے اس کو کس طرح کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ کس طرح یہ ایکٹیویٹ لاک ان لاک ہوتا ہے لیکن یہ والا جو فیچر ہے یہ چند موڈلوں میں ہے یہ انیس کے ساتھویں یا آٹھویں ماہ میں پارکنگ پہ لے کہتے ہیں اور ساتھ ہی یہ ان لاک ہو جاتی ہے جب گاڑی بند کرتے ہیں یا پارکنگ پہ کرتے ہیں اچھا جی یہ تو ہوگی اس کا میں آئی بٹن میں آپ کو ویڈیو دے دوں گا آپ دیکھ لیں گے اس کا کیا طریقہ کار ہے اچھا یہ جو فیچر ہے یہ ہارٹ ٹاپ جو ہے اس میں بھی میرے خیال میں آیا ہے اور یہ ویڈز وغیرہ یا فارچونر یہ ان میں بھی جس میں آٹھو فولڈ ہوتے ہوں گے یا آپ سے اس کی سیٹنگ ڈیسٹرب ہوگی ہے تو یہ ان کے لئے آپ کو سیٹنگ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی آپ نے اس کو کس طرح ایکٹیویٹ کرنا ہے اور کس طرح ڈی ایکٹیویٹ کرنا ہے اور یہ ون پوائنٹ سکس میں نہیں ہے نہ ون پوائنٹ سکس سپیشل ایڈیشن میں ہے ٹھیک ہے نہ نئے نہ پرانے موڈل ون پوائنٹ سکس میں کسی میں نہیں یا صرف ون پوائنٹ ایٹ گرینڈے بیج انٹیریئر بلیک انٹیریئر کوئی بھی ہے جو گرینڈے ہے وہ اٹھارہ موڈل ہیں انیس موڈل ہیں تو اگر آپ کو وہ فولڈ نہ ہو رہے ہیں تو آپ نے اس کو چیک بھی کر لینا کہ یار یہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے سے بننا ہو اگر وہ اس میتھرڈ سے ہو جاتا ہے تو ویل این گوڈ اگر نہیں ہوتا تو آپ سمجھیں کہ اس کے اس گرینڈے میں ابھی یہ فیچر آیا ہی نہیں تھا یہ بعد میں آیا جو بھی ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹے کوئی ایسے میرے چینل سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اپنے دوستوں کو انشاءاللہ آپ کو فائد ہوگا بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دمائے کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو پہلے آپ کو ملے ٹیوٹا گرینڈی ہے یہ دو ہزار اکیس کا جو دسوہ ماہ ہے یہ اس میں نکلی ہویا یہ اس میں نکلی ہے this میں شنیز کیا ہوا باہد upstairs ہم اس کو آپ کر لیتے ہیں بند ہم پہلے ہوسکتے ہیں انشاءاللہ کیتاری اس کا ششیشہ موو نہیں ہوا بند نہیں ہوا اس کوżenی اس کوこwheat نہیں ہوا ریموڈ کو ہم یا رکھ دیتے ہیں سمپل سے کہہ کرنا ہے گاڑی بند رکھنی ہے گاڑی سٹارٹ نہیں کرنی گاڑی ان لاک پہ آپ نے یہ میتھرڈ نہیں کرنا آپ نے جس جو ہے نا اس بٹن یہ جو اوپر والے اس بٹن کو اور اس جو فولڈ ہونے والا بٹن ہے اس کو ایسے تین سیکنڈ کے لیے دمائیں ایک دو تین چار پانچ سات آر نو دس اور اس کے بعد چھوڑ دینا ہے ان دونوں کو کٹھا پریس کرنے الگ الگ نہیں کٹھا دونوں کو پریس کرنے اوپر والے اور اس کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب لاک ہوئی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اب ہم نے ہم لاک کی ہے یہ کھل گئے یہ لاک ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم اس کو اچھا اگر آپ نے اس کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کارج یہ ہے کہ اس کو پھر ایسے دبا کے رکھیں جیسے آپ دبا کے رکھیں گے تین سیکنڈ کے لئے تو یہ آٹومیٹک ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں کسٹمائز سیٹنگ یہ کمپیوٹر سے بھی کر سکتے ہیں ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ کام نہیں کر رہا یہ تھا اس کا جی طریقہ کار میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند ہے پسند ہے تو اپنے دوستوں کو بتائیں انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ اور بھی بہت سارے گرینڈی کی میں نے ویڈیو ڈالیا آپ اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں گرینڈے کا ہر فیچر جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ ملیں گے تب تک کے لئے اپنا خیال کیجئے اللہ حافظ موسیقی